اچھے انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اچھے انسان کو اچھائی کے بدلے میں رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کے باوجود پریشانیاں کیوں ملتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر و بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ رہا جائے اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معتبر شخص کا تعرف کروایا ہے کہ جس کے اخلاق بلند ہوں اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس کا ہر کول و عمل انسانوں کی بھلائی ان کی عزت و عابر و جان و مال اور انسانی حقوق کے تحفظ پر مبنی ہے اور لوگوں کا کسی سے خیر کی امید قائم ہو جانا اور اس کے شر سے بچنے کا یقین کر لینا اس کے بہترین انسان ہونے کی دلیل ہے ایسا شخص خود بھی قلبی اور ذہنی لحاظ سے پرسکون رہتا ہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے اچھی مثال بنتا ہے امدہ اخلاق ایسا عالی انسانی وصف ہے جو اس کو انسانوں میں معتبر کر دیتا ہے بد اخلاقی لوگوں کو اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ کرتا ہے ایسے لوگ معاشرے میں غنیمت ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں وہ اپنے کردار و عمل سے اپنے ارد گرد لوگوں کو ایک اچھے انسان کی پہچان کا خاموش پیغام دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امدہ خلق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں معصص بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پور شکوہ لقب رحمت للعالمین کا مستحق قرار دلواتا ہے قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کی جو سب سے بڑی سند دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا بہت بلند ہونا ہے اسی بنا پر دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق سے متاثر تھے حدیث مبارکہ میں شر پسند قوتوں یا مردم آزاد لوگوں کے بارے میں ناپسندیدگی کے اظہار اور مختلف تنبیہات ایک درست کردار و عمل کی راہ متعین کرتی ہے مادر پرست نظام کے غلبے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کا مرض انفرادی اور اجتماعی طور پر رواج پا چکا ہے ایسے میں ضرورت یہ ہے کہ معاشرے میں باصلاحیت با اخلاق اور اچھے رجحانات رکھنے والے لوگوں کی اجتماعیت پیدا کی جائے ان کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے معاشرے میں اس سوچ کو عام کیا جائے کہ پورے معاشرے میں ایسے اخلاق کو غالب آنا چاہیے اور وہ ایک عوامی زبان بن کر قوم کی حالت کو بدل دیں زندگی میں مشاہدات و تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیے گئے عامال وقت کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے عامال کرتا ہے فلاح پاتا ہے اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا انسان کے نیک عامال سلاب کا رخ مور دیتے ہیں آندھی اور طوفان بھی کچھ نہیں کر پاتے اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کے قیمت دس گناہ بڑھا دیتا ہے اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے انسان ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اور اچھے الفاظ میں بھی بہترین انسان اپنے عامل میں پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی کندہ ہوتی ہیں اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے جب اس سے کوئی نرمی کرے تو وہ نرم ہو جاتا ہے بر انسان سے جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے اور سختی کرے تو دیمہ ہو جاتا ہے اچھے انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بھلا دیتا ہے مگر دی ہوئی محبت و شفقت کبھی نہیں بھلاتا اچھے انسان ہوں لیکن کبھی دوسروں کو اس کا یقین دلانے کی کوشش نہ کریں اچھے انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے جتنا ظرف ویسے الفاظ اور ظرف دو چیزوں کا پتا دیتا ہے تربیت کا اور نیت کا چھوٹے ظرف کے آدمی کو بڑا عہدہ اور رتبہ مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ مصنف کی مٹی پلید ہو جاتی ہے جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتہ جو سراپا شر وہ شیطان اور جو شر و خیر کا مجموعہ وہ حسرت انسان ہر انسان میں خیر بھی ہے اور شر بھی انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہیے تا کہ وہ اچھا انسان بن سکے انسان کے لیے تذکیہ نفس بہت ضروری ہے جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا اچھا انسان بننا مشکل ہے اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی دلائل سے بات کرے تو اہمیت بڑھ جائے گی وہ اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا اس کی بات کی اہمیت ہوگی شیشے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر ساف کریں تو وہ شفاف ہو جاتا ہے لیکن کپڑے کو ساف کرنے کے لیے سابون اور پانی کا استعمال لازمی ہے کپڑا اگر سابون اور پانی سے نہ دھوئیں تو ساف نہیں ہوگا اگر سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی یا سابون سے نہیں نکلے گی اس کے لیے آگ میں سونے کو پگلانا ہوگا سونے کے پگلنے کے بعد اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے انسان کے اندر کی کھوٹ نکالنے کے دو طریقے ہیں انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارے اپنے آپ کو نیک آمال پر ڈھال لے کھوٹ نکال دیں تو نفس کا تذکیہ ہو جائے گا انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا وہ ہر برائیوں کی طرف بڑھتا رہا جب تک وہ اپنے آپ کو بد آمالی سے دور نہ کرے تو تذکیہ نفس ممکن نہیں جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ عذیت میں رہیں گے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں کچھرے میں پھینکے گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے وقت اپنے اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو ضرورت مطلب و غرض سے نہیں جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے انسان خود عظیم نہیں اس کا کردار عظیم ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے مفاد کی توقع نہیں ہوتی بڑا انسان وہ ہے جس کے محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے اچھا قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے برائی کسی روپ میں بھی ہو وہ برائی ہے برائیوں سے دور ہوتے جائیں مافی کے قریب ہوتے جائیں گے برائی خواہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ نیک آمال سخالحین کے لیے نہایت بچ صورت ہے ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جائیں برا سلوک جو کسی نے کیا اور وہ اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا چار چیزوں کو ہمیشہ سنبھالیں نماز میں دل کو تنہائی میں سوچ کو محفل میں زبان کو راستے میں نگاہ کو زندگی خود سنبھل جائے گی ایک مرتبہ ایک مینہ نے چڑیا سے پوچھا انسان ہر وقت دکھی پریشان افسردہ کیوں رہتا ہے چڑیا نے سوچ کر کہا شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں اس لیے وہ پریشان دکھی اور افسردہ رہتے ہیں جن کا اللہ تعالی پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پر سکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنے جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں تین چیزیں زلیل کرتی ہیں چوری چغلی اور جھو تین چیزیں ہمیشہ پاک رکھو لباس جسم اور خیالات تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو موت احسان اور نصیح تین چیزیں کابو میں رکھو زبان نفس اور غصہ تین چیزیں باقائدگی سے پڑھو نماز قرآن اور درو تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو فرض کرس اور مرز رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا اگر یقین نہیں تو خود آئی کر کے دیکھ لیں مٹی ہی مٹی ہے اگر کسی کو نہ حق لوگ پریشان اور عذیت دیں گے تو خود بھی تنگ پریشان اور عذیت میں مبتلا ہوں گے اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں اچھا انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت کال ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی انسان کب برا بنتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے ناظرین اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے خوشحالی کی بجائے تندستی کیوں ملتی ہے صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں نیک اور آمال صالحہ کے باوجود صدقہ و خیرات کے باوجود اچھے اخلاق کے باوجود اسے پریشانیاں اور مسیبتیں کیوں ملتی ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کی اخلاق سب سے اچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وہی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھے کچھ اڑا دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے تو وہ کہتی ہیں واللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوان نہیں کرے گا وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوان نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں پھر وہ کہتی ہیں آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ میمان نوازی کرتے ہیں مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو میمان آتے ہیں ان کی میمان نوازی کرتے ہیں مسیوت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں سے سچ بولتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ سب اچھی عادت ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تظلیل کرتا ہے اچھے انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تقریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے اچھے انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا اچھے انسان لڑائی جگڑوں کو پسند نہیں کرتا اچھے انسان کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی تنس نہیں کرتا اچھے انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا اچھے انسان کے سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اچھے انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو اچھے انسان کے سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع ہی نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کو اچھی سوچ پر وہ انا ملتا ہے جو اسے اچھے عامال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ناظرین آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو آجزی لے ڈوبی انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں معافی کا مطالبہ گلے لگانا نہیں بلکہ یہ عہد ہے کہ جو عذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی اس لئے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو بزرگ فرمایا کرتی ہے کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں فسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اس لئے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے تب بھی اتمنان رکھنا کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خوشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نہ چوڑ دیے جاؤ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا وہ ہمیشہ انسان کو وہ شیعہ اتا کرتا ہے جو اس کے لئے بہترین ہوتی ہے بگر ناشکرہ انسان وہ فائدہ دیکھنے سے کاسر رہتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں کبھی بیماری سے کبھی عداوت سے کبھی غلط فہمی سے کبھی موت سے ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے اے نادان تو تو وہ خوشکسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لئے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑ دے گا اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لاب اٹھائے گا تیرے رشتدار تیری محبتیں تیری اسائشیں لوٹا دی جائیں گی تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی اور جن سے تم محبت رکھتے تھے وہ رویا کرتے تھے اب وہ تیرے لئے روئیں گے مگر اب تیرا دل ان سے بینیاز ہوگا جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دیں گی بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے ناظرین سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے کسی کی راہ میں نہ حق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا یا علی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں تو یہ دکھ تکالیف بیماریاں پریشانی اللہ تعالی نے کیوں پیدا کی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے شکر کرو کہ اللہ تعالی نے دکھ کو پیدا کیا اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی دکھ بھی کوئی نعمت ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے خوشیہ انسان کو کمزور کرتی ہے اللہ تعالی جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے عظیم مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں یاد رکھنا انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے جب تم اس دکھ سے سیکھ لوگے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا اللہ پاک ہمیں ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبر و شکر ادا کرنے والا بنائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں